تیجی بنتی دکھ رہی ہے ایک میٹل سٹوک میں اور وہ ہے ویدانتہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے اس نے QIP کیا ہے اس کے بعد سے بڑھیا ایکشن ویدانتہ میں آتا ہوا دکھ رہا ہے سی ایل ایس نے بھی ایک ریپورٹ نکالی اس ریپورٹ میں کیا کچھ خاص کہا گیا ہے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں تیار ہے آشیش ریپورٹ کے ساتھ آشیش بتائیں سر بڑھیا ریپورٹ ہے سب سے پہلے بتاتا ہوں ٹارگٹ ہے ان کی طرف سے پانچ سو بیس روپے کا اور آؤٹ پرفارم کی ریٹنگ دی رہا ہے دراصل اگر آپ دیکھیں تو بتا رہے کہ پچھلے ایک مہینے سے اس ٹاک نے پورے میٹل پیک کو انڈر پرفارم کیا ہے جہاں پر ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو میٹل سٹوک میں ریکاوری آئی ہے اس ٹاک نے اگر آپ دیکھیں تو اتنا بڑا موو نہیں دیا ہے لیکن ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو میٹلز کے جو آؤٹ لک ہیں اس میں لگاتار آپ کو ایک صدہار یہاں پر آپ کو دیکھنے کمل رہا ہے اور ویدانتہ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ اس بھاو پر بھی بڑھنے کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو ساتھ پرتیشت کی بڑی ڈیویڈنٹ یلڈ ہے حالی میں اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان زنگ میں انہوں نے او ایف ایس کے مادیم سے اپنا حصداری بیچی تھی ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان زنگ نے ڈیویڈنٹ بھی اعلان کیا تو اس کا بھی ایک بڑا بینفٹ دیکھنے کملتا ہے یعنی آپ دیکھیں جو ہندوستان زنگ میں انہوں نے حصہ بیچا اس سے تقریباً اکتی سو کروڑ روپے نے ملے کیو آئی پی اس سے پہلے انہوں نے کیا تھا ساڑھے آٹھ ہزار کروڑ کا تو لگاتا جو ڈی لیوریجنگ کے پلانز ہیں کمپنی نے پہلی جو بتا دیا تھا کہ دیرے دیرے پچیس ہزار کروڑ تک یہ ڈیٹ کو لے آئیں گے یہ اب حاصل ہوتا ہے نظر آر